کبھی اپنے نوجوانوں کی حالت پر غور کریں رات رات بھر اللوں کی طرح جاگ کر ان کی آنکھیں چہرے کے سیالکوں میں دھس گئی ہوتی ہیں پان، تماکو، گڑکو کی عادت نے ان کے دات سڑا دی ہوتے ہیں گال اس حد تک پچکا دی ہوتے ہیں کہ جبڑے چہرے کے اوپر سے دکھائی دیتے ہیں تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ دسوی تک پہنچتے پہنچتے چو بول جاتے ہیں نہ ان کو بات کرنے کا سلیکہ ہوتا ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ ان کے پاس گت کی جوب ہوتی ہے نہ کاروباری ذہن نہ تعلیم نہ صحت نہ علم نہ اخلاق نہ شور نہ تمیز آپ بتائیے ایک پڑھی لکھی ڈیسنڈ مسلمان لڑکی جس نے بچپنی سے ٹی وی اور فلموں سے سیکولیرزم کا درس لیا ہو کیا محض اس وجہ سے ان لڑکوں سے شادی کر لے گی کہ یہ مسلمان ہیں؟ نہیں وہ زمانہ لد گیا جب اچھی خاصی سرکاری سکول کی ٹیچر ڈکشا ڈرائیور سے بھی چپچاپ شادی کر لیا کرتی تھی اب نیا دور ہے آپ لڑکوں کو نہیں پڑھائیں گے تو یہ لڑکیاں دین سے ناتہ توڑ کر کافروں سے پلو باندھ لیں گی لہذا یہ نعرہ تو بہت ہوا لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ اب نئے نعرے کی ضرورت ہے اور وہ نعرہ ہے لڑکا پڑھاؤ لڑکی بچاؤ